دیکھ یہ سب ایکشلی کل جو ہے ایک شوشل سٹڈیز کا ورک بک میں جو ہے ایک فوٹو اتارے جس کے اندر پورا لباس سے وہ ایک مسلمان دکھ رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک راکٹ لانچر دے کر اس کے ہاتھ میں خوران کی کتاب ہاتھ میں دے کر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیرریسٹ تو یہ جو ہے شوشل سٹڈیز کی ورک بک ہے ایٹھ کلاس کی اور اس کو چھاپنے والے ہیں وی جی ایس بریلینٹ پبلیشرز تو کل ہم جو ہے ڈیریکٹر جرنل آف پولیس سے مطالبہ آندرہ پردیش سے مطالبہ کیے تھے کہ سارے کتابوں کو وڈرا کرتے ہوئے یہ اس سے جو ہے مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے اس کتاب کو نہ صرف وڈرا کیا جائے بلکہ اس کے پرنٹر اینڈ پبلیشر جو ریال لائف پبلیشر ہے اور وی جی ایس بریلینٹ بھی پبلیشر ہے اس کے اس کو کیس میں بک کرتے ہوئے ایرسٹ کرنا چاہیے بول کر اور ساتھ میں سبیتہ اندرہ ریڈی منسٹر فار ایڈیوکیشن اور آپ کے منسٹر کٹی آر کٹی راما راؤ جو ایم ایو ڈیو 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 منسٹر ہے ان کو بھی ہم میسیج بھی کیے تھے ٹیگ بھی کیے تھے تو اس کے اوپر آج رد عمل ہوتے ہوئے سبیتہ اندرہ ریڈی نے ڈائریکٹر اسکول ایڈیوکیشن جناب عمر جلیل آئی ہے اس کو یہ ہدایت دی کہ اس کے خلاف میں سخسے سخس ایکشن لیا جائے تو خالی ایک نوٹ جاری کیا گیا گورنمنٹ آف تلنگانے سے کہ پریس ریلیز یہ جاری کیا گیا کہ یہ گورنمنٹ سیلیبرز کتاب نہیں ہے یہ ورگ بوک ہے تو یعنی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی گئی نوڈاؤٹ ایک پریس نوٹ آیا ہے گورنمنٹ آف تلنگانے کی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کہ یہ افیشل کتاب نہیں ہے گورنمنٹ کا سیلیبرز کتاب نہیں ہے اگر یہ گورنمنٹ کا افیشل کتاب نہیں ہے تو پھر ہی آپ ایکشن کیوں نے لے رہی اس کے پرنٹر اور پبلیشر کے اوپر کیس بک کریے تری ففٹی ون تری ففٹی تری آرٹیکل میں اس کو کیس میں بک کر کے ایریسٹ کر کے ریمانٹ کریے نیکس ٹیم اس کا پرنٹنگ پریس کو سیس کریے یہ خالی ایک پریس نوٹ دے دینا ایک ہدایت دے دینا ایک نوٹ ایشو کر دینا اس سے نہیں ہوتا وی ڈیمینڈ ڈا ایریسٹ آف بوت ڈا پبلیشرز وی جی ایس بریلینٹ پبلیشر اینڈ ریال لائف پبلیشر جو ہے یہ کتاب چھاپنے کے ذمہ دار ہے اور دانیشتہ طور پر سوچ سمجھ کر وہ تو ہمارے جو بچے دیکھیں ایمیڈیٹ اس کو علم میں لائے اور ہمارے کو بولے ورنہ ایسے کئی کتابیں ایسے آتے سیلبسس میں آ رہے ہیں جس کی ہم سختی سے نندہ کرتے ہیں